مینٹور اکیڈمی کے اس چینل پہ تمام ناظرین کو السلام علیکم سعودی عرب سرزمین حجاز کا نام آتے گی ہمارے دماغوں میں تین چیزیں آتی ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور زمزم کا کوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں سعودی عرب کے بارے میں ایسی معلومات جنہیں جان کر یقیناً آپ کو حیرانگی، خوشی اور مسررت ہوگی یہاں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے یہاں کی عبادی چار کروڑ ہے اور کاریں نو کروڑ سے بھی زیادہ ہیں یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا مکہ کے اندر کبھی باہنی جھگڑا نہیں ہوتا ہے سعودیہ میں تقریباً تیس لاکھ بھارتی، اٹھارہ لاکھ پاکستانی، سولہ لاکھ بنگلہ دیشی، چار لاکھ مصری، ایک لاکھ یمنی اور تین میلین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں سوچو اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے صرف مکہ میں ستر لاکھ ایسی استعمال ہوتے ہیں یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل تیار نہیں ہوتی پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہیں مکہ میں دو سو کالیٹی کی کھجوریں بکتی ہیں اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس میں ہڈی یا گھٹلی، گڑک نہیں نہیں یہاں موجود ہوتی ہے مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی یہاں تک کے دوائی بھی پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا طلاب نہیں ہے پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے جبکہ بنتا نہیں یہاں سورج مکھی اور مکہی کا تیل کھایا جاتا ہے سرسوں کے تیل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے یہاں ہریالی نہیں یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں پہاڑ خوشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہے سعودی عرب کی بات ہو اور زمزم کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا زمزم کے بارے میں کچھ حیرت انگیز باتیں آپ کی نظر کرتا ہوں زمزم کے کوئے سے ایک منٹ میں سات سو بیس لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں فورٹی تھری ہزار دو سو لیٹر پانی پر آم کرنے والے اس کوئے میں کہاں سے پانی آ رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ایک انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواست میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی زمزم میں مادنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پٹاشیم 43.3، بائی کاربونیڈ 195.4، کلورائیڈ 163.3، فلورائیڈ 0.72، نائٹریڈ 124.8 اور سلفیڈ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہیں واضح رہے دنیا کے تقریباً تمام کوئوں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خود روپودوں کا اگنا نبتاتی اور حیاتیاتی افضائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے اللہ حق کا کرشمہ ہے کہ اس کوئے میں نہ کائی جنتی ہے، نہ نبتاتی و حیاتیاتی افضائش ہوتی ہے نہ رنگ بدلتا ہے اور نہ ہی ذائقہ بدلتا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی منٹور اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سے بتائیے یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا رکھئے گا بہت خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی